بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں گے آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے اللہ پاتھ آپ سب لوگوں کی جائز حجات کو پورا کریں میں ہوں تاہر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اباسی موٹرز تو فرنڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کون کر دیں تو فرنڈز آج کی ویڈیو کو ٹاپک ہے کہ جب ہم نیو کار بائے کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کن کن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور کون کون سی چیزوں کو ہمیں اتیار کرنی پڑتی ہے تو آج میں آپ لوگوں کو دس ایسی ٹیپس پروائیڈ کروں گا اگر آپ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں تو آپ لوگ کافی بجت کر سکتے ہیں ٹیپس نمبر ون یہ ہے کہ ری سیل ویلیو کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ کبھی نہ کبھی آپ کو اس گاڑی کو بیچنا بھی پڑ سکتا ہے اس لئے آپ لوگوں کو ری سیل ویلیو کنسیڈر کرنا لازمی ہوتا ہے جس میں گاڑی کا برینڈ آتا ہے کیونکہ اچھی گاڑیوں کے برینڈ زیادہ پاپولر ہوتے ہیں اس کے بعد گاڑی کا انجن اور سپیسیفکیشن آجاتی ہے کلر جو ہے گاڑی پر بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے پاکستان میں سروے کے مطابق سفید کلر زیادہ سیل ہوتا ہے سفید کلر مارکیٹ میں 23 فیصد سیل ہوتا ہے اس کے بعد بلیک کلر آتا ہے بلیک کلر مارکیٹ میں 18 فیصد سیل ہوتا ہے اس کے بعد سیلور کلر آتا ہے سیلور کلر مارکیٹ میں 16% سیل ہوتا ہے ان چیزوں کو آپ لوگوں نے لازمی سے اپنے ذہن میں رکھنا ہے نمبر دو پر آجاتا ہے مینٹینس مینٹینیس اور پرو مینٹینیس پارٹس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اور مینٹینیس پرو مینٹینیس پارٹس کی قیمت کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ گاڑی کے حساب سے آپ لوگوں کو منتھلی گاڑی کی مینٹینیس کروانی پڑتی ہے ایمپورٹیٹ گاڑیوں میں آفٹر ری سیل سرفسس حاصل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹرینڈ سٹاف میسر نہیں ہے جس کی وجہ سے مینٹینیس کاسٹ ہمیں بہت زیادہ پڑ جاتی ہے اس بات کا بھی خیال آپ لوگوں نے رکھنا ہے جب آپ لوگوں نے گاڑی کو پرچیز کرنا ہے نمبر تین پر آ جاتا ہے گاڑی کو خریدتے وقت آپ کو اپنی ضرور کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو گاڑی کے اندر کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں کیونکہ گاڑیوں میں اڈیشنل فنکشن ہوتے ہیں اڈیشنل فنکشن ہونے کی صورت میں آپ کو اڈیشنل پی کرنا پڑتا ہے آپ کو اپشنل ایٹم کی مرد میں زیادہ پی کرنا پڑے جس کی آپ لوگوں کو ضرور کی نہ ہو اس لیے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اپشنل ایٹم کے اندر کن کن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے نمبر چار پر آ جاتا ہے اگر آپ لوگ لیٹس موڈل پرچیز کرنا چاہتے ہیں جسے مارکیٹ میں آئے ہوئے پندرہ دن بیس دن یا ایک ماہ ہوا ہو اس کو بلکل بھی پرچیز نہ کریں کیونکہ جو کمپنیاں گاڑی بنا رہی ہوتی ہیں وہ کمپنیاں گاڑیوں پر نیو گاڑیوں پر ریسرچ کر رہی ہوتی ہیں کہ آیا کہ اس گاڑی میں کون کون سے سسٹم اپریٹیو ہے اور ایک مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد تقریبا آپ اس گاڑی کو لیں تب تک گاڑی بلکل کلیر ہو چکی ہوتی ہے ان کی ریسرچ پوری ہو چکی ہوتی ہے کہ گاڑی اس محل میں اس سسٹم کو جو انہوں نے نیا انسٹال کروایا ہے کوئی نیا فیچرز اگر انہوں نے انسٹال کروایا ہے تو وہ کس طرح ورک کر رہا ہے اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو کمپنیاں اس کو فیکسٹ کرتی ہیں اس لیے آپ لوگوں نے ایک مہینے کے بعد ہی تقریبا جو موڈل آیا ہو وہ اس کو ایک مہینے کے بعد ہی پرچیز کریں ایک مہینے تک اس کو پرچیز آپ لوگوں نے نہیں کرنا نمبر پانچ پر آ جاتا ہے کنسیڈر دا بوڈی آپ نے جب بھی گاڑی بائے کرنی ہے تو زیادہ لمبی بوڈی اور زیادہ چھوٹی بوڈی والی گاڑی آپ لوگوں نے بائے نہیں کرنی جب بھی گاڑی خریدنی ہے گاڑی کی بوڈی کبھی آپ لوگوں نے لازمی سے خیال رکھنا ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ گاڑی میں کتنے لوگوں نے سفر کرنا ہے آپ کی فیملی کتنی ہے اور آپ کا گاڑی کا روز مرہ کا استعمال کتنا ہے یہ چیز آپ لوگوں نے لازمی سے اپنے ذہن میں رکھ کے گاڑی کو پرچیز کرنا ہے نمبر چھے پر آ جاتا ہے بائے پریمیم کار اگر آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو پریمیم کار ہی بائے کریں کیونکہ ایسی گاڑی میں سیفٹی ہائی پرفارمس اور کمفرٹ کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا آپ لوگ پریمیم کار ہی بائے کریں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں نمبر ساتھ پر آ جاتا ہے کار انسپیکشن آپ نے جب بھی گاڑی کو بائے کرنا ہے تو اس کو ایک بار ضرور انسپیکٹ کروالیں کیونکہ ٹرانزٹ کے دوران گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور کمپنیاں آپ کو وہی گاڑیاں ریپیر کر کے پروائیڈ کر دیتی ہیں ایکچلی میں آپ نے ریپیر کی گئی گاڑی کی قیمت پے نہیں کی آپ نے نیو گاڑی کی قیمت پے کی اس لیے آپ نے جب بھی گاڑی بائے کرنی ہے تو گاڑی کی انسپیکشن آپ نے ایک بار ضرور کروالیں یہاں پر آپ کو میں ایک ٹپ دیتا چلوں آپ نے جب بھی گاڑی کو بائے کرنا ہے تو اس کا ایک بار روڈ ٹیسٹ آپ ضرور لازمی سے کر لیں اگر ڈیلر آپ کو کہتا ہے کہ گاڑی روڈ پر لگ جائے گی تو کس کی ذمہ داری ہوگی تو وہ ڈیلر کی ہی ذمہ داری ہوگی کیونکہ آپ نے اس کو پے کیا ہے اور آپ نے اس سے وہ تمام سرویسز حاصل کرنی ہے جو ایک نئی گاڑی میں آپ کو ایزی اور آسان ہو اور اینڈ میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ نے جب بھی گاڑی ریسیب کرنی ہے ڈیلر سے یا جہاں سے بھی آپ نے گاڑی ریسیب کرنی ہے تو اس کا ایک بار روڈ ٹیسٹ لازمی سے کرنا پر آ جاتا ہے ڈسکاؤنٹ اینڈ آفرز اکثر میں نے دیکھا ہے نومبر اور دیسمبر میں گاڑیوں کی پرائیسز گر جاتی ہیں تو کافی نئی ڈسکاؤنٹ اینڈ آفرز نئی گاڑیوں پر آ جاتے ہیں آپ اس ٹائم پیریٹ کے دوران نئی گاڑی پر نیگوشیٹ کر سکتے ہیں نائن پر آ جاتا ہے ملٹیپل ڈیلر کبھی بھی ایک ڈیلر سے آپ گاڑی بائی نہ کریں سب سے پہلے آپ مارکیٹ کا وزٹ کریں مارکیٹ میں پرائیسز کو چیک کریں پھر مختلف ڈیلر سے آپ پرائیسز لیں ان پرائیسز کو ایک جگہ اکٹھا کریں ایک جگہ اکٹھا کرنے کے بعد ایک ڈیلر سے آپ بارگیننگ کریں تو آپ کو ایک اچھی پرائیس مل سکتی ہے ٹیپس نمبر ٹین کبھی بھی گاڑی خریدتے وقت جلد بازی نہ کریں ڈیلر اگر آپ کو کہیں اکثر ڈیلر آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ میرے پاس آخری گاڑی کھڑی ہے اگر آپ نے یہ آج بائی نہ کی تو یہ گاڑی مجھ سے سیل ہو جائے گی اگر وہ گاڑی سیل ہوتی ہے تو اس کو سیل ہونے دیں کیونکہ وہ دنیا کی آخری گاڑی نہیں ہے آپ نے مارکیٹ کو گھوم کر پرائیسز کو چیک کر کر تمام ڈیلر سے آفرز حاصل کر اس کے بعد ہی ایک گاڑی کو آپ نے فائنل کرنا ہے کیونکہ گاڑی جو ہوتی ہے وہ کسی بھی انسانی زندگی کا ایسٹ ہو سکتا ہے تو فرنڈز اگر آپ لوگوں کو یہ دس ٹپس میری پسند آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن کو کر دیں تاکہ فیچرز میں ہماری اس طرح کی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو بلا آسانی اور بلا تاخیر منتی رہے اس ویڈیو کے اوپر ہم نے 30 لائک کا گول رکھا ہے مجھے بتا ہے آپ لوگ کو پورا کر دیں گے ملتے ہیں ابھی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال